السلام علیکم پیارے بچوں اور سارے بچوں آج ہم کمپیوٹر کلاس سیکس یونٹ ون اس کا اگلا لیکچر ہے ہمارا انپوٹ ڈیوائشز کا اس میں آج ہم کی بورڈ اور ماؤس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے انپوٹ ڈیوائشز کو وہ ڈیوائشز دیوائشز 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 جن کے ذریعے ہم کمپیوٹر کو کچھ انپوٹ دیتے ہیں کچھ بتاتے ہیں کچھ ڈیٹا انٹر کرتے ہیں وہ ہماری انپوٹ ڈیوائشز کہلاتی ہیں دوائیڈلی یوز انپوٹ ڈیوائشز آر دکی بورڈ ماوس مایکرو فون سکینر اینڈ ڈیجٹل کیمرہ ان میں جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والی انپوٹ ڈیوائشز ہیں ان میں سب سے پہلے کی بورڈ ہے کی بورڈ سے ہم ای بی سی دے سکتے ہیں نمبر دے سکتے ہیں سیمبل دے سکتے ہیں ماوس جیسے یہ ابھی میں موگ کر رہا ہوں تو یہ ماوس کے ذریعے سے ہم کچھ چیز کو اپن کر سکتے ہیں کلوز کر سکتے ہیں پروپریٹیز چیک کر سکتے ہیں مایکرو فون میرو فون سے ہم آواز انپوٹ کرتے ہیں جیسے اس وقت آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو یہ آواز اس لیے ہے کیونکہ میں مایکرو فون میں بات کر رہا ہوں اور مایکرو فون اس آواز کو کمپیوٹر تک پہنچا رہا ہے سکینر سکینر ایک ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم ڈاکومنٹس وغیرہ کو سکین کر کے یا اس کی ایک کاپی کمپیوٹر کے اندر بھیج سکتے ہیں مثلا یہ جو لکھائی ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کمپیوٹر میں نہیں لکھا گیا بلکہ یہ بک کی تصویر کو ہو بہو کمپیوٹر میں ٹرانسفر کیا گیا ہے یہ سکینر کے تھو ہی ہوا کہ پہلے ہم نے اس پیچ کو سکینر میں رکھا سکینر نے بالکل ویسی ہی اس کی ایک فوٹو کوپی بنائی اور اس کو کمپیوٹر میں بھیج دیا آخری چیز اس کی ہے ڈیجٹل کیمرہ اگر ہم نے ویڈیو انپوٹ کرنی ہے کہیں بھیجنی ہے تو اس کے لیے ہم ویڈیو کیمرہ استعمال کریں گے تو ہم لکھائی کو نمبرز کو سیمبلز کو کیسے انٹر کرتے ہیں چیزیں کیسے کھولتے ہیں بند کرتے ہیں یا ان کی پراپٹیز سیکھ کرتے ہیں ہم آواز کو کیسے کمپیوٹر میں بھیج سکتے ہیں کوئی پپر یا ڈاکومنٹ کی فارم ہے ہم اس کو کیسے کمپیوٹر میں بھیج سکتے ہیں یا اپنی ویڈیو کو ہم کیسے کمپیوٹر میں بھیج سکتے ہیں یہ ساری انپوٹ ڈیوائسز کہہ لاتی ہیں جن کے ذریعے ہم یہ کام کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں سے کی بورڈ کی بورڈ is the most commonly used انپوٹ ڈیوائس سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ڈیوائس کمپیوٹر کا کی بورڈ ہے it allows a user to type alphabet numbers or symbols into to the computer یہ کمپیوٹر کے اندر ہمیں allow کرتا ہے کہ ہم alphabet یعنی ABC بھیج سکیں numbers لکھ سکیں symbols جیسے mathematics کے میں plus minus multiply وغیرہ اور بھی بہت سارے symbols ہیں جو ہم math میں دیکھتے ہیں یا دوسرے symbols ہیں وہ سارے بھیجے جا سکتے ہیں it has small buttons called keys اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے button لگے ہیں جن کو ہم button نہیں کہتے بلکہ ان کو ہم keys کہتے ہیں the keys are laid out in the qwerty pattern اس میں تھوڑی سی مختلف چیز یہ ہے کہ ہم جب ABC پڑھتے ہیں تو پہلے a b c d ایسے آتا ہے لیکن جب ہم کمپیوٹر پر ٹائپ کرتے ہیں تو اس کے کی بورڈ کے اوپر ایک خاص ترتیب ہے جو ABC سے تھوڑی مختلف ہے اس میں لفظوں کی ترتیب ہوتی ہے پہلے کیا ہو پھر ڈبلیو ای آر ٹی وائے اس طرح سے اس ترتیب سے ہوتا ہے لیکن دنیا میں آپ جتنے کی بورڈ دیکھیں گے ان سب میں ان لفظوں کی جو ترتیب ہے وہ بلکل ایسی رہے گی now look at the keyboard again اب دوبارہ آپ کی بورڈ کی طرف دیکھیں کہ وہ ڈبلیو ای آر ٹی وائے آر the letters on the top left of the keyboard آپ کو کی بورڈ کے اوپر والی لائن میں left side پہ جو پہلی کیز نظر آئیں گی ان کی ترتیب بلکل ایسی ہی ہوگی یعنی پہلے کیا ہو ڈبلیو ای آر ٹی وائے ٹھیک ہے جی یہ سارے اس کی ترتیب ہوگی اب next page پہ ہمارے پاس یہ کی بورڈ آ گیا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ سب سے اوپر والی لائن ای بی سی والی یہ ہے تو کیا اس میں کیو ڈبلیو ای آر ٹی وائے ویسے ہی لکھا ہوا ہے جی بالکل یہ ویسے ہی لکھا ہوا ہے جیسے ہمیں بتایا گیا ہے ہم کیونکہ جب ای بی سی پڑھتے ہیں اس کے ترتیب ذرا مختلف ہے اس کے اوپر لکھائی کی ترتیب ذرا مختلف ہے لیکن یہ فکس ہوتی ہے یہ چین نہیں ہوتی اس لیے جب ہم ایک بار کی بورڈ کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تھوڑی دیر میں ہم اس سے بلکل فیملیر ہو جاتے ہیں ہم اس کی سمجھ آ جاتی ہے پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بغیر دیکھے بھی ٹائپنگ کر لیتے ہیں کیونکہ یاد ہو جاتا ہے زبانی کہ میری کون سی انگلی کے نیچے کون سا لفظ ہے تو وہ دیکھے بغیر ہم ٹائپنگ کر سکتے ہیں اس کے سیکشنز یہ ہیں فر ایک زمپل سب سے پہلا اس کا یہ سیکشن ہے اوپر والا ایف وان ایف ٹو ایف تری ایف فور یہ ایف ٹویل تک جاتا ہے یہ ساری فنکشنز کیز ہیں ان کا فنکشن ہارے پروڈگرام کے حساب سے الہدہ الہدہ بھی ہو سکتا ہے یہ ہمارا الفا نمیرک کیز ہیں یہ ساری الفا یعنی الفا بیٹس ہے نمیرک یعنی نمبرز بھی ہیں اور اس میں سیمبلز بھی ہیں یہ سیکشن ہمارے کرسر کنٹرول کیز کا ہے جس کو ہم آپ ڈاؤن لیفٹ رائٹ کر سکتے ہیں ان کیز کی مرد سے یہ ہمارا نمیرک کی پیڈ ہے اس میں سارے نمبرز ہیں جیسے ون سے لے کے نائن زیرو پلاس مائنس ملٹیپلائی ڈوین وغیرہ یہ سارے یہ اس کا ہوتا ہے نمیرک لاک اگر اس کی لائٹ یہاں پہ آن ہے تو یہ کام کرے گا وان ٹو تری فور پلاس مائنس کا اگر یہ لائٹ یہاں سے آف ہے تو یہ وہی کام کرے گا جو یہ والی کیز کرتے ہیں یعنی یہ آپ ڈاؤن اور رائٹ لیفٹ یہ کام کرے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اس کے سارے سیکشنز ہیں آگے اسٹیڈٹ کی بورڈ کین می ڈیوائیڈیڈ انٹو دا فالنگ سیکشنز جو ہم نے بھی پڑھے ہیں سب سے اوپر والا فنکشنز کیز کا تھا الفانمریک کیز فنکشن کیز وہ ہیں جیسے ایف وان ایف ٹو ایف ٹو تک ہیں ان کا ہر ایک کی کا ہر ایک پروگرام میں مختلف بھی کردار ہو سکتا ہے اور ایک جیسا بھی ہو سکتا ہے الفانمریک کیز جس میں الفابیٹس ہیں نمبر ہیں نمبر کی پیٹس میں صرف نمبر ہیں اور پلاس مانس وغیرہ ہے کسر کنٹرول نیوگیشن کیز ہم نے پڑھی ہیں جو ہم اپ ڈاؤن اور لیفٹ رائٹ جس سے کر سکتی ہیں فنکشن کیز کو یہاں پہ تھوڑا سا ڈیفائن کیا گیا ہے دہ فنکشن کیز آر لوکیٹیڈ ایڈ ٹاپ آف دہ کی بورڈ یہ کی بورڈ میں سب سی اوپر ویل لائن میں ہم نے دیکھی تھی دہ پرپرز آف ڈیز کیز is based on the software we are using اب یہ کیسے کام کریں گی یہ ڈیپینڈڈ ہے کہ ہم کون سا software use کر رہے ہیں فر اگزامپل پریسنگ ڈا ایف ون کی اپنس ڈا ہیلپ سکرین ان وینڈوز ایف ون کی ایسی کی ہے جس میں تقریباً سارے software میں اس کا کام سیم ہی رہتا ہے آپ کو کوئی بھی سارٹر اپنے کھولا ہوئے اس میں ہیلپ چاہیے آپ ایف ون کی ایک ونڈو اپن ہوگی جس میں آپ کے پرابلمز کا سلوشن ملنا آپ کو شروع ہو جائے گا الفانویری کیز الفانویری کیز are the collection of letters numbers and punctuation کیز اس میں ہمارے پاس numbers ہو سکتے ہیں الفابیٹس ہو سکتے ہیں اور punctuation کیز ہو سکتی ہیں punctuation کیز جیسے کاما فول سٹاب inverted کاماز وغیرہ ڈیس سیکشن ہاں جیس سیکشن آسو انکلوڈ سام سپیشل کیز کچھ سپیشل کیز بھی ہیں جیسے ٹیب ہے caps lock ہے ٹیب سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اگر اپنے کرسر کو دو یا دو سے زیادہ spaces آگے لے جانا چاہتے ہیں یہ ہمارے کام آئے گا caps lock اگر آن ہے بڑیے بھی سے لکھی جائے گی caps lock off ہے چھوٹیے بھی سے لکھی جائے گی backs میں اگر ہم نے کوئی غلط letter لکھ دیا ہے اس کو erase کرے گا backwards enter سے ہم نئی لائن پہ آ جاتے ہیں shift کے ساتھ ہم اگر ایک لفظ لکھتے ہیں تو وہ capital abc میں آئے گا یا symbol لکھ سکتے ہیں control اور alt keys وغیرہ ہیں جن کا ہم مختلف جگہوں پہ مختلف حوالے سے یوز کرتے ہیں نمیری کیز نمیری کی بیڈ is usually located on the right side of standard کی بورڈ یہ رائٹ سائیڈ پہ ہوتا ہے دیس سیکشن کانٹینز ڈیجٹ ڈیجٹ کیز این میتمیٹیکل آپریٹر کیز جیسے ہمارے پاس یہ پلاس مانس ملٹیپلی ایڈوی نہیں ہم نے سیکشن دیکھا تھا کرسر کنٹرول یا نیوگیشن کیز اس ہم کرسر کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اور نیوگیشن یعنی آپ ڈاؤن لیفٹ رائٹ بھی کر سکتے ہیں کنٹرول کیز کانسیسٹ آف ایرو کیز انسٹ ڈیلیٹ ہوم اینڈ پیج اپ اینڈ پیج ڈاؤن اب ہم کیا کریں گے ہم نے انسٹ کے ساتھ ہم کوئی نئی چیز انسٹ کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کا مطلب ہے کچھ چیز ہم ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں ہوم پریس کرنے سے ہم اس لائن یا اس پیج کے سٹارٹ میں چلے جائیں گے اینڈ پیس کرنے سے اینڈ پی چلے جائیں گے پیج کے اوپر پہن جائیں گے یا پیج کے نیچے چلے جائیں گے ڈیس کیز آر یوز ٹو موکرسر ویڈن دا ٹیکسٹ اب یہ اس ٹیکس کے اندر ہی اندر اس کو آگے پیچھے اوپر نیچے کرنے کے لیے ہم یہ ساری کیز کا استعمال کرتے ہیں یہاں پہ ان سپیشل کیز کے بارے میں تھوڑا سا بریفنگ دی گئی ہے جیسے سب سے پہلی یہ ٹیب کی ٹیب کی لیٹس یو مو دا کرسر مو دین وان سپیس اتا ٹائم اس کی مدد سے ہم ایک ہی وقت میں اس کو ایک بار پریس کر کے دو یا دو سے زیادہ سپیشز کے فاصلے پہ جا سکتے ہیں ڈیلیٹ کی ڈیلیٹ کی آہ ایز یوزڈ ٹو ایریز آل لیٹر آر نمبر ٹائپڈ انکوریکٹری اگر ہم غلطی سے کوئی لفظ یا نمبر لکھ دیتے ہیں ہیں تو ہم اس کو اس کے ذریعے سے ختم کر سکتے ہیں ایسکیب کی ایسکیب کی ڈیوزڈ ٹو ٹرمینیٹ اینی آہ پراسس ان آہ اس کے جو سیکشن ہیں اس میں بیٹوین میں ہم روک سکتے ہیں کوئی کام ہو رہا ہو اس کو کینسل کر سکتے ہیں بیک سپیس کی یہ ہمیں علاو کرتی ہے کہ ہم اگر کوئی غلطی سے چیز لکھتے ہیں یا کوئی چیز ایریز کرنی ہو تو کرسر سے بیک سائیڈ پہ یا لیفٹ سائیڈ پہ ہم اس چیز کو ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں جتنی بار پریس کریں گے اتنی بار وہ چیز ختم ہو جائے گی کیپس لاک کیپس لاک میں نے جیسے بتایا تھا کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس کو ہم آن کر دیتے ہیں تو ہم جو لکھیں گے وہ کیپٹل ای بیشی میں ہوگا اگر اس کو آف کر دیتے ہیں تو جو لکھیں گے وہ سمال لیٹرز میں ہوگا اس کے بعد ہوم کی ہے ہوم کی سے ہم لائن کے سٹارٹ پر چلے جاتے ہیں اگر ہم کنٹرول کے ساتھ ہوم کی پریس کریں گے تو ہم پورے پیج یا پورے ڈاکومنٹس کے سٹارٹ پر چلے جاتے ہیں کنٹرول اور آلٹ یہ دو کیز ہیں جو ہمارے کی بورڈ کے دونوں طرف موجود ہیں ان کا اکیلی کی کا تو کوئی فرق کام نہیں ہے لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی بٹن پریس کریں تو یہ کام کر سکتی ہیں کوئی فنکشن کر سکتی ہیں جیسے کنٹرول کے ساتھ او پریس کریں تو یہ اوپن نیو فائل کرے گا آلٹ کے ساتھ ایف فور پلس کر پریس کرتے ہیں تو یہ ہمارے اس پروگرام کو بند کر دے گا اینڈ اینڈ کی سے ہم اس لائن کے یا اس پیج کے یا پورے ڈاکومنٹ کے اینڈ پر پہنچ سکتے ہیں انٹر کی کا ہمارے استعمال کیا ہے سر ڈس ڈس ڈیوز ٹو آ نیو لائن ہم اس کو سٹارٹ نیو لائن کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یا ہم اس کو اگر کوئی کمانڈ وغیرہ چلانی ہو اس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں آخری ہے ہمارا شفٹ کی اس کو پریس کر کے اگر ہم اے بی ای سی لکھتے ہیں تو وہ کیپٹل لکھا جائے گا ٹھیک ہے جیسے ہم کیپسلا آن کر دیتے ہیں تو پھر تو ساری ای بی سی بڑی لکھی جائے گی نا اگر ہم نے کوئی ایک یا دو لفظ بڑا لکھنا ہے اس کے لیے ہم شفٹ کی ہیلپ لیں گے یا جس طرح ہمارے پاس یہ اوپر والے نمبرز کی لائن میں نیچے وان ٹو تھری فور ہے اور ہر ایک کے اوپر ایک سیمبل بنا ہوا ہے جب ہم شفٹ پریس کر کے وہ لکھیں گے تو فور یا فائیو نہیں فور کی جگہ ڈالر سائن آئے گا فائیو کی جگہ پرسنٹیج آئے گا سیون کی جگہ اینڈ آئے گا ایٹ کی جگہ سٹیریک آئے گا تو ہم شفٹ کے ساتھ جو اوپر والے ان کے سیمبلز ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں وہ لا سکتے ہیں اگلہ ٹاپک ہے ہمارا ماؤس کا ماؤس یہ اس کی تصویر ہے ایسی ماؤس کے بارے میں سننے میں آئے ایک بچہ بتا رہا تھا کے ساتھ یہ جو بنایا تھا وہ پتہ نہیں ویلیم رابرٹ ماؤس کے کیا نام تاثبندے کا حالانکہ اس کا ایسی سے کوئی تعلق نہیں ہے بس یہ دیکھنے میں صرف ماؤس کی طرح ہے انہوں نے اس کا نام ماؤس رکھ لیا اس کی کوئی سانٹیفک ریزن یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے اس میں کوئی اگر آپ کو ایسا بتائی بھی تو آپ اس پر بلیو نہ کیجئے گا دماؤس is an input device that enables a user to select commands quickly and perform tasks یہ ایک ایسی device ہے جو ہمیں یہ صلاحیت دیتا ہے کہ ہم جلدی سے کسی command کو select کر لیں یا کوئی کام جلدی سے کر لیں it has two sometimes three buttons on each two click اس کے بعض اوقات یہ دو button ہوتے ہیں بعض اوقات یہ تیسرا button بھی ہوتا ہے یہ گھومتا ہے یہ دو click sense کی ان دونوں buttons کو ہم click کہتے ہیں جس طرح keyboard کی buttons کو ہم keys کہتے ہیں mouse کے buttons کو ہم clicks کہتے ہیں جو left side پہ ہے وہ left click ہے اور جو right side پہ ہے وہ right click ہے زیادہ استعمال ہم left click کا کرتے ہیں جو sometimes single اور sometimes double click کے حطور پر use ہوتا ہے یہ cursor کو up down کرنے کے لیے zoom in zoom out کرنے کے لیے use کی جاتی ہے as the mouse moves the arrow on the screen will move at the same time یعنی جب mouse ہم اوپر کرتے ہیں یا right side بھی کرتے ہیں یا left side بھی کرتے ہیں تو جس speed سے جس حساب سے ہم اپنے mouse کو آگے پیچھے کریں گے اس حساب سے یہ cursor بھی آگے پیچھے ہوگا this arrow is located is called the mouse pointer this arrow کو یا اس ہاتھ کے نشان کو ہم mouse کا pointer کہتے ہیں یعنی میں بتاتا ہے کہ mouse کی اس وقت positioning کیا ہے mouse کی actions ہم کیسے کر سکتے ہیں صرف quickly pressing and releasing the mouse button once is called click یعنی جلدی سے اس کو دبا کے چھوڑ دینا یہ اس کی click کہلاتا ہے clicking on the left mouse button will highlight the icon اگر ہم left button ایک بار کسی چیز کے اوپر لاکش کو پریس کرتے ہیں تو یہ اس چیز کو دوسری چیزوں سے highlight کر دے گا red click اگر ہم کرتے ہیں clicking on the right mouse button will display a shortcut or quick menu یہ یعنی جلدی سے ایک menu open کر دے گا جس میں properties وغیرہ ہوتی ہیں double click quickly pressing and releasing the left mouse button twice is called double click یعنی اگر ہم mouse کے left button کو دو بار جلدی سے ٹک ٹک کرتے ہیں تو یہ اس کی double click ہوگی this method is used to open a folder around a program اس کے ذریعے ہم کوئی folder کھوڑ سکتے ہیں یا کوئی program چلا سکتے ہیں dragging dragging کا مطلب ایسے اردن میں ہوتا ہے کسی چیز کو گزیٹنا آگے پیچھے کرنا تو اس میں ہے to press and continue to hold down the left mouse button and move the mouse is called dragging یعنی ہم اس کو ایسے پکڑ لیتے ہیں اس کو گزیٹ کے نیچے لاتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں یہ ہے dragging اس کو یہاں سے پکڑ لیتے ہیں اوپر لے کے جاتے ہیں اور یہاں چھوڑ دیتے ہیں یہ ہے dragging drop after dragging releasing the left mouse button to move an object is called drop یعنی میں اس کو پکڑ کے یہاں تک لایا لاکہ میں نے اس کو چھوڑ دیا یہ dropping ہے پکڑے رکھا یہاں تک لایا چھوڑ دیا یہ اس کی dropping ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ آج کا topic مکمل ہوا keyboard اور mouse مجھے امید ہے کہ آپ کو ان دونوں چیزوں کی تفصیل مل گئی ہوگی اگر مزید آپ کو ڈیٹیل چاہیے یا کسی اور موضوع پر چاہیے تو سر ہمیں ضرور آپ انفارم کریں کومیٹس میں لکھیں اور انشاءاللہ ہم آپ کے اس بات کی پیروی کرتے ہوئے آپ کو ضرور مزید ڈیٹیل بتائیں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ